اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بریلویوں میں سعید اصر سے بڑا مناظر کوئی بھی نہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے بریلوی طبقہ میں ان کا یہ مناظر ہے جس میں جو خصوصیت ہو ہم مدد مقابل ہو کے بھی مانے بریلویوں کا مناظرہ سعید اصر تھا اور مماتیوں کا مناظر عامل سے چتروڑی تھا اب چتروڑی کا مناظرہ تیہ تھا اور این موقع پر چتروڑی سے مناظرہ کرانے کی بجائے مماتیوں نے کھڑا کر دیا مولانا یونس بن مانی کو اب آمد اس نے سعید اصر نے کہا بھی مناظرہ تو ان علامہ صاحب سے تھا انہیں کو نہ مناظرہ کرے یہ کہ انہی کرتے مولانا یونس بن مانی صاحب کہنے لگے اگر ہم ان کو مناظرہ میں کھڑا کر دیتے ہمیں پتا تھا کہ تو انہیں دوڑ جانا ہے شکست کے در سے اس لئے ان کی بجائے مناظرہ میں نے شروع کی ہے مولانا یونس بن مانی صاحب بھی کھرانٹ آدمی ہے اس نے کہا اللہ کے نبی کے بارے میں ہم کہا دے کہ پتا ہے تو آپ کے تجھے علم غیب ہے اور شرک ہے اور میرے بارے میں پتا ہے تو یہ علم غیب نہیں ہے نہیں سمجھا گی ہم اللہ کے نبی کے بارے میں کہے دے ان کو پتا ہے تو آپ کہتے ہیں علم غیب اور شرک ہے اور آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ تجھے پتا تھا کس نے جیت جانا ہے اور بڑا مناظر ہے ہم نے اس لئے خود کھڑے ان کو کھڑا نہیں کیا تو دوڑنا جائے تو یہ علم غیب نہیں ہے یہ بات میں کرو تو مشرق اور آپ کرو تو موحد کیسے ہیں ذرا علامہ صاحب کو کھڑا کریں بات سمجھتے رگڑا اس نے چھا خاصا لگایا لیکن یہ بھی ٹیٹ انہوں میں ماہر ہے انہوں نے کہا نہیں خیر چلیں مناظرہ شروع ہو گیا اب جو بات میں سنانے لگاؤں ان کو جس اشکال پر بڑا ناز ہے نا میں نے سارا صاف کر دیا ہے اگر آپ کے ذہن میں بات آئے تو لیکن مولی سعید نے ان کو کیسے رگڑا لگایا مولی یونس نے معنی کہنے لگے آپ یہ بتاؤ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے تو کفیت کیا ہے دخول روح ہے یا اتصال روح ہے یہ آپ کو بھی کہیں گے لکھ کر دو لکھ کر دو دخول روح ہے یا اتصال روح ہے لکھ کر دو اور آدمی سمجھتے ایک بہت بڑی بات اس نے کی ہے بہت بڑی بات کی ہے مولی سعید حسید ان کو کہنے لگا اس نے کہا مولانا میرا آپ سے مناظرہ حضور کی حیات پر ہے حیات کی کفیت پر نہیں ہے میرا آپ سے مناظرہ حضور کی حیات پر ہے حیات کی کفیت پر ہے آپ مجھے لکھ دیں کہ حضور پاک قبر میں زندہ ہے یہ مناظرہ ختم پھر میں کفیت رکھتا ہوں مناظرہ اس پر شروع کر دیتے ہیں میرا اور تمہارا جگڑا تو حضور کی حیات پر ہے تو بیس کفیت پر کرتا ہے حیات مان لے میں کفیت پر بات شروع کرتا ہوں اور جب تک تو حیات نہیں مانے گا میں کفیت پر بات نہیں شروع کروں گا بات ٹھیک دی نا اس کی ایسی دلائی کی نا پھر چھوڑ گے پھر دلائل پر شروع ہو گے اس نے کہا وہ کفیت وری بات ختم ہوگی اب مجھ سے کیوں نہیں پوچھتا تو کفیت اللہ ہمیں بات سمجھنے کی تفیق دا فرمائے مناظرہ سعید احمد اسعد حفظہ اللہ تعالی ان سے ملاقات کر لی جائے وہ بریلوی عالم دین ہے بلکہ بریلویوں میں ان کے پائے کا کوئی بھی محقق یعنی مناظرے کی فیلڈ میں علمی لیول پہ اس وقت کوئی نہیں ہے میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ان کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں تو سعید اصل صاحب کو میں یعنی آپ سمجھ لیں اپنی ینگ ایٹ سے ایف ایسی لیول پہ 1994 میں میں نے ایف ایسی کی ہم اس وقت سے ان کو سن رہے ہیں چونکہ سعید اصل صاحب کا پیر خانہ جو ہے وہ جیلم میں ہے کالا دے جو کورٹلی میں جو بڑے بزرگ تھے محمد صادق صاحب وہ فوت ہو چکے ہیں ادھر سے وہاں شفٹ ہو گئے تھے لیکن ان کے باوجدات یہی پہ انہوں نے کبریں شفٹ کر کے ان کا مزار بنائے ہوئے تھے چونکہ ان کے ساتھ بھی تعلق تھا میرا کافی عرصہ رہا جب تک آجی پیر صاحب زندہ تھے باعمل انسان تھے باقیے میں عقائد کا اختلاف اپنی جگہ بل میں نے اپنی زندگی میں کوئی پیر اتنا منکسر المزاج اور مشہوری اور فیم سے بھاگنے والا اور شریعت کے اوپر آخری درجے میں عمل کرنے کی کوشش والا نہیں دیکھا اس زمانے میں بھی جس بندے کے پانچ بچے فجر کی نماز میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ پیر ہو اور خود بھی وہ پڑھ رہا ہو تو بڑی بات ہے آج کل کدھت لوگ یہ نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز بھی چیک ہوتے ہیں آجی پیر صاحب کو تو میں نے بڑھا یعنی کلوزلی ابزرب کیے نینٹین نینٹی فور سے لے کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں ٹو تھاؤزنڈ فور فائی تک سیون تک آلموسٹ ہم یہاں سے جیلم شاعر کے قریب ہی وہ گاؤں ہیں کالا دی جہاں پہ جمعہ پڑھنے جائے کرتے تھے پھر ہمارے محلے کی جو مسجد ہے دارلوم ان کے انڈر آگی تو وہاں پہ انہوں نے اپنے قریبی رشتدار تھے حسنات صاحب ان کے بھانجے ان کو چھوڑ دیا تو چونکہ سعید اصح صاحب کا پیر خانہ جیلم ہے ان کے والد صاحب جو تھے نا وہ مفتی محمد امین صاحب وہ سردار صاحب کے یعنی شروع کے آپ سمجھ لیں ان کی مسجد میں امامت کرنے والے پہلے امام وہ ہی تھے ان کے سٹوڈنٹ بھی بیعت ان کی بارل ادھر تھی جنہوں نے آبے کو اثر لکھی ہے دروش شیف کے فضائل پہ بڑی مشہور کتاب ہے یہ ان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں سعید اصح صاحب جیلم آیا کرتے تھے نائنٹین نائنٹی فور میں ہم ان کی تقریریں سنا کرتے تھے شروع میں صحیح مناظرانہ سوچ ان کی وجہ سے بن گئی تھی وہ تو پتہ نہیں تھا کہ بال میں ہونا کیا ہے میں نے یعنی پہلی دفعہ شیخ ناصلی لربانی کا تعرف ان سے سنا تھا جو سعودیہ کے محدث آزم تھے یعنی سعودیہ میں رہے وہ ایسے تو الوانیہ کے تھے وہاں سے سعودیہوں نے بھی نکال دیا ان کو لیکن آج بھی ام القرآن یونیورسٹی مکہ میں مدینہ یونیورسٹی میں اکثر جو ٹیچرز ہیں ان کے سٹوڈنٹس ہیں تو سعید اصح صاحب شروع سے ہی ایک تحقیقی ذہن رکھتے تھے علمی دلائل کے ساتھ اور میرے حال ہے کوئی فرقہ نہیں بچا کہ ان کے مناظرے ان کے مناظر نے ان کے ہاتھوں عبرتناک شکست نہ کھائی ہو یعنی اتنی ان کو گریب تھی آپ ان کے ینگ ایج کے مناظرے دیکھیں اہل ادیسوں کے ساتھ دیوبنیوں کے ساتھ تو آپ کو جتنا فرق یعنی نظر آتا ہے نا ایک کرکٹ کی کمزور ٹیم اور اسٹریلیا کی ٹیم کا تو آپ کو فرق نظر آئے تھا اس اعتبار سے انہوں کی بڑی ایکسپرٹیز ہیں موسیقی موسیقی